نحمدہو و نسلی علی رسول ہیلکریم اما بعد ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ لائف انشورنس یعنی زندگی کا بیمہ کرانا یہ مسلمان کے لئے جائز ہے یا جائز نہیں ہے اور واقعی یہ بہت اہم سوال ہے اور آج کل بہت سے مسلمان الائیسی یعنی زندگی کا بیمہ کرا رہے ہیں اور بہت سے لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے کے لئے وہ لائف انشورنس کرا لیتے ہیں کہ بعد میں ان کو ڈبل رقم اس کی دوگنی رقم ان کو مل جاتی ہے جس سے وہ شادی کرتے ہیں اور کبھی کسی عالم سے پوچھنے کی زحمت بھی گوارہ نہیں کرتے کہ یہ ہم مسلمانوں کے لئے جائز ہے یا جائز نہیں ہے اس لئے اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیں اور جتنے بھی مسلمان بھائی یہ لائف انشورنس اور زندگی کا بیمہ کرا رہے ہیں ان کو اس مسئلے کی حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کریں لائف انشورنس اور زندگی کا بیمہ کرا رہنا یہ مسلمان کے لئے بلکل ناجائز ہے اور حرام ہے کیونکہ انشورنس کے اندر یہ جو لائف انشورنس ہوتی ہے یہ پوری کی پوری سود اور جوے پر مشتمل ہوتی ہے یہ اس کے اندر سود کی اور قیمار کی جوے کی شکل پائی جاتی ہے اور یہ دونوں چیزیں نص قطعی سے یعنی قرآن کریم سے ان کا حرام ہونا یہ قرآن کریم سے ثابت ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا اللہ نے بے کو حلال کیا اور سود کو حرام قرار دیا دوسری آیت میں ہے کہ میسر بولتے ہیں جوے کو تو یہ دونوں چیزیں شریعت کے اندر قرآن کریم سے بکل ناجائز ہے اور حرام ہے اور احادیث مبارکہ بھی اس کے اندر بہت سی پائی جاتی ہے کہ اللہ سود کھانے والے اور سود کھلانے والے اور اس پر گواہ بننے والے تمام کے تمام پر اللہ تبارک وطالعہ لعنت بھیجتے ہیں تو یہ چیز سود اور جواہ یہ بلکل ناجائز ہے اور حرام ہے کہ مسلمان کے لیے لائف انشولنس کرانا بلکل جائز نہیں ہے اور سود کی سی اعتبار سے ہے یہ اس کے اندر سودی سی اعتبار سے ہے کہ بیما ہولڈر کمپنی کو جو رقم دیتا ہے یعنی ان کے درمیان میں جو رقم متعین ہوتی ہے کہ اتنی مدت کے اندر تمہیں اتنی رقم قسط وار ادا کرنی ہوتی ہے تو جو بیما ہولڈر ہوتا ہے وہ قسطوں کے ساتھ کچھ رقم جمع کرتا رہتا ہے جتنی مدت کے لیے ان کا آپس میں معاملہ تے ہوتا ہے اب اگر اس مدت سے پہلے پہلے اس بیما ہولڈر کا اگر انتقال ہو جاتا ہے یا کسی حادثے کا شکار ہو کر مر جاتا ہے تو اب بیما کمپنی اس کے گھر والوں کو اس کی جو رقم ہوتی ہے اس میں کچھ زائد رقم ملا کر کے گھر والوں کو دے دیتی ہے اور یہ جو زائد رقم ہے یہی بلکل سودھ ہے اور ایک شکل ہوتی ہے کہ مدت متعین ہونے کے بعد اگر بیما ہولڈر کا انتقال ہو یا کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو اب بیما کمپنی اس کی پوری رقم اس سے دوگنا کر کے یعنی زائد رقم جو سودھ کی ہے اس میں ملا کر کے اس کے گھر والوں کو دیتی ہے یہ بلکل سودھ کی شکل ہے اور سودھ لینا مسلمان کے لیے بلکل ناجائز ہے اور حرام ہے اور جوے کی شکل اس میں اس اعتبار سے پائی جاتی ہے کہ بیما ہولڈر اگر کچھ قسطیں ادا کرنے کے بعد مثلاً تین چار قسطیں ادا کر دی اور اس کے بعد اگر وہ باقی قسطیں ادا نہیں کرتا تو اب جو اس کا پیسہ کمپنی کے پاس پہنچ جاتا ہے کمپنی اس پیسے کو واپس نہیں دیتی وہ پیسہ کمپنی کا ہو جاتا ہے اور اس کا بلکل ختم ہو جاتا ہے اور اگر واپس دیتی ہے اور وہ اپنا اس معاملے کو اگر ختم کرنا چاہے مکمل قسط ادا کرنے سے پہلے تو اب کمپنی یا تو اس کو پیسہ ہی واپس نہیں دیتی یا اگر دیتی ہے تو بہت زیادہ پیسہ کٹ کر کے دیتی ہے اور یہ بلکل جوے کی ایک شکل ہے اور یہ ظلم ہے اور شریعت کے اعتبار سے شریعت کے اندر جوہ اور ظلم یہ بلکل ناجائز ہے اور حرام ہے اس اعتبار سے یہ لائف انشورنس کے اندر سود اور قمار یعنی جوے کی شکل پائی جاتی ہے اس کا پورا معاملہ سود اور جوے کا ہی ہوتا ہے تو ایک مسلمان کے لیے یہ لائف انشورنس کرانا یا کسی بھی سامان کا انشورنس کرانا کسی مجبوری کے بغیر یہ بلکل ناجائز ہے اور حرام ہے اس لئے مسلمان کے لیے یہ الائسی کرانا اور لائف انشورنس کرانا یہ بلکل ناجائز ہے بلکل حرام ہے مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ آتا فرمائے